فصاحت میں ظہور آئے گا جیسے فصاحت کا ایک معنی ہے دودھ پر سے جھاک کا دور ہونا دودھ دوتے ہیں نکالتے ہیں جانور سے تو اس پر جھاک آ جاتی ہے اس جھاک کو جب دور کیا تو پھر کیا کہیں گے تو دیکھو دودھ ظاہر ہو گیا اور اسی طرح صبح کی روشنی ظاہر ہو تو اسی طرح زبان کا چلنا اس میں بھی ظہور ہے کہ زبان چلے گی تو دل کی بات ظاہر ہو گی تو اس لئے اس کا معنی ظہور کے نہیں یہ خبر ظہور کی دیتے ہیں ظہور آئے گا ان کے معنی میں اور پھر آپ کو بتلایا تھا کہ یہ مفرد بھی اس کے ساتھ موصوف ہوتا ہے کلام بھی موصوف ہوتا ہے اور متقلم بھی مفرد موصوف ہوتا ہے چنانچہ کہتے ہیں عرب کلمتن فصیحتن یہ کلمہ کیا ہے اور کلام بھی ہوتا ہے کلام من فصیحن یا قصیدتن فصیحتن یعنی چاہے کلام منصور ہو یا کلام منظوم ہو بھئی اس پر ایک اشکال ہوا تھا کہ آپ نے تین چیزیں کو موصوف بتلایا موصوف ہوتے ہیں کس کے ساتھ تھا حالانکہ ایک چوتھی چیز بھی ہے وہ آپ نے صاحب کتاب دے ذکر نہیں کی اور وہ کیا ہے مرقب ناقص اس لیے کہ مفرد سے تو مرقب خارج ہو گیا اور کلام سے پھر مرقب تام داخل ہوا اور مرقب ناقص باہر رہا تو لہذا چنانچہ علامہ خلقالی وغیرہ نے جواب دیا کہ بھئی کلام جو ہے وہ کلام بمانے ہیں مالی سبی کلمہ تین بھئی جو کلمہ نہ ہو تو اب اس کے انظر دونوں قسم کے مرقب داخل ہوئے مرقب ناقص بھی اور مرقب تام بھی جو اسی وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ بساوقات ایک شیر ہوتا ہے اور اس میں اثناد نہیں ہوتا مالانا اثناد تام اور پھر بھی اس کو عرب کہہ دیتے ہیں کہ یہ شیر کیسا ہے تو جس سے پتا چلا کہ مرقب ناقص بھی موصوف ہوتا ہے کس کے ساتھ ساحت کے ساتھ علامت افتازانی اس بات کو رد کرتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کیا کہا کہ کلام یہاں کس کے معنی میں ہیں مالی سبی کلمت لہذا یہ مرقب ناقص کو بھی شامل ہوا یہ بات آپ کی صحیح نہیں آپ کی کہنے کا مطلب آپ نے مرقب ناقص پر بھی کس چیز کا اطلاع کیا کلام کا حالانکہ ہم نے عربوں سے کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے اس قسم کے مرقب پر کس چیز کا اطلاع کیا ہو کلام کا تو جواب پھر دو ذکر کی ایک جواب یہ کہ ممکن ہے یہ جو مرقب ناقص وہ فصیح کہا جاتا ہے یہ اس کے مفردات کے اعتبار سے کہا جاتا ہو کہ یہ نہیں ہے تو مرقب ناقص مرقب ہے لیکن جو اس کے مفردات ہیں وہ جارت کے سارے کیا ہیں فصیح ہیں تو یہ مفرد میں داخل ہو گیا اور یا لیکن پھر تحقیقی جواب دیا کہ یہاں اس کے مفرد جو ہے وہ تین چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے کبھی یہ مفرد آتا ہے مرقب کے مقابلے میں تو جب مفرد کہا جائے تو مرقب خارج ہو جاتا ہے کبھی مفرد آتا ہے تصنیہ اور جمع کے مقابلے میں تو جب مفرد بولا جائے تو تصنیہ اور جمع خارج ہو جاتا ہے اور کبھی مفرد آتا ہے کلام کے مقابلے میں تو اس صورت میں پھر جب مفرد بولا جائے تو اس سے کیا خارج ہو جاتا ہے کلام یعنی مرقب تام خارج ہو جاتا ہے تو مرقب ناقص مفرد و مرکب ناقص کس میں داخل ہوتا ہے مفرد ہی میں داخل ہوتا ہے مالانا سمجھ میں آیا تو ایک طرف ہے مفرد ایک طرف ہے کلام تو جو بھی کلام نہیں وہ کیا ہے مفرد ہے اس میں کلیمہ ہو ایک اور چاہے مرکب تو ہو لیکن ہو کس قسم کا ناقص ہو بھی اس میں داخل ہوا اور یہاں قرینہ موجود ہے مفرد کلام کے مقابلے میں آرہا ہے لہذا مرکب ناقص بھی اسی میں داخل ہے اس کے بعد بلاغت کے بارے میں بتلایا سا مالا کہ یہ کس چیز کے معنی کس چیز کے معنی کی خبر دیتی ہے پہنچنے کی جب متقلم اپنی مراد اپنے کلام کے ذریعے اپنی مراد کی حقیقت تک پہنچ جائے تو اسے کیا کہیں گے کہ بلوغل متقلم پہنچ گیا اپنے کلام کی حقیقت تک یعنی اس کی ادا کر دیا اور بلاغت کے بارے میں پھر آپ کو بتلایا اس کے ساتھ موصوف کون ہوتے ہیں آخری دو موصوف ہوتے ہیں یعنی کلام بھی موصوف ہوتا ہے اور متقلم بھی موصوف ہوتا ہے بھئی اس کے ساتھ مفرد کیوں نہیں موصوف ہوتا اس کی کیا وجہ ہے تو ایک وجہ علامہ تفتہزانی نے بتلائی اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے عربوں سے نہیں سنا عرب کبھی مفرد کے بارے میں نہیں کہتے کہ یہ کیا ہے بلیغ ہے معلوم ہوں مفرد اس کے ساتھ موصوف نہیں بھئی بعض علامہ نے اور علت بیان کی تھی مولانا اس کو علامہ تفتہزانی رد کرتے ہیں انہوں نے یہ علت بیان کی کہ بلاغت کے اندر مطابقت مقتضی حال کے ساتھ یہ ملہوز ہے اور مطابقت مقتضی حال کے ساتھ یا تو بلاغت کلام میں آ سکتی ہے یا بلاغت متقلم میں تو آ سکتی ہے مفرد کے اندر یہ معنی اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا سمجھ میں آیا بھئی اس لیے کہ مفرد میں مطابقت مفرد کو مطابقت اور عادہ میں مطابقت کے ساتھ موصوف نہیں کیا جا سکتا جب مطابقت مقتضی حال کے ساتھ ملحوز ہوئی اور وہ مفرد میں آ نہیں سکتی تو لہذا مفرد بھی بلاغت کے ساتھ موصوف تو اس پر علامہ تفتہزانی اس کو رد کرتے ہیں کہتے ہیں بھئی یہ جو ہم نے مطابقت مطابقت کو ملحوز رکھا یہ کس کی تعریف ہم نے کی ہے یہ تو بلاغت کلام اور بلاغت متقلم کی تعریف کر رہے ہیں اگر مفرد بھی موصوف ہوتا تو پھر کوئی اور اس کی تعریف کی جاتی پھر اس کی اور تو پھر بھی معلوم مفرد کا موصوف ہونا تو ممکن تھا کہتے ہیں بس صحیح بات وہی جو ہم نے ذکر کی کہ مفرد کیوں نہیں موصوف ہوتا کیونکہ ہم نے عربوں سے سونا نہیں اس کے بعد ایک اشکال ہوا تھا کہ جب بھی کسی چیز کی بات کی جائے تو پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے افراد ذکر کر دی جاتے ہیں اور تقسیم کی جاتی ہے جبکہ صاحب کتاب نے پہلے تقسیم شروع کر دی فصاحت فی المفرد فصاحت فی الکلام فصاحت فی المدگلے اسی طرح بلاغت کی بھی تقسیم شروع کر دی تو پہلے چاہیے تھا تعریف کریں اور پھر اس کے بعد اس کے افراد ہمیں گنوائیں تو صاحب کتاب نے آپ کو بتلایا کہ یہاں ان کا کوئی مفہوم مشترک ہے ہی نہیں کوئی مفہوم مشترک ہوتا جو تینوں کو شامل ہوتا تو پھر ہم وہ تعریف کر دیتے کوئی تینوں آپس میں بلکل الگ الگ ہیں کوئی ایک ایسی تعریف ممکن نہیں جس میں یہ تینوں سمٹ آئیں جیسے کلیمہ اسم فیل اور حرق ہے اس کی ایک ہی تعریف ایسی کر دی کہ تینوں اس میں آگئے اور وہ کیا آگئے لفظن وزیع لیمانن تو اس صورت میں دیکھو ایک کا مفہوم مشترک تھا تو پہلے تعریف کر دی اور پھر اس کے بعد تقسیم اور یہاں ایسا نہیں جب ایسا نہیں تو اس لئے پہلے انہوں نے کیا کر دی تقسیم کر دی اور پھر ہر ایک کیا لیدہ لیدہ یہ اسی طرح کہتے ہیں جیسے اللہمہ ابن حاجب نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مولانا کافیہ کے اندر کیا ہے پہلے مستثنہ کی تقسیم کی ہے متصل اور منقطع کی طرف پھر ان کی تعریف کی ہے کیونکہ ان دونوں کی کوئی ایک ایسی تعریف کرنا جو دونوں پر دونوں کو شامل ہو ممکن نہیں ہے اس کے بعد فصاحت فی المفرد کی بات آئی تو سب سے پہلے ان صاحب کتاب آپ کو یہ بتلاتے ہیں کہ بھئی یہ فصاحت کو بلاغت پر کیوں مقدم کیا تو بتلایا بھئی کہ فصاحت یہ ملہوز ہے بلاغت کے معنی میں یہ ملہوز ہے بلاغت کے معنی میں مولانا اور جب تو بلاغت اسی وقت سمجھ میں آئے گی آپ کو جبکہ فصاحت کا پتہ ہو تو فصاحت موقوف علی ہے تو اور موقوف علی ہے ہمیشہ موقوف پر مقدم ہوتا ہے پھر اس کے بعد کہا کہ یہ فصاحت فی المفرد کو کیوں مقدم کیا ہے فصاحت کلام اور فصاحت متقلم پر تو اس میں بھی وہی جواب دیا کہ بھئی فصاحت کلام کے اندر کیا آئے گا فصاحت کلمات فصاحت مفرد اور فصاحت کلمات اور فصاحت مفرد کا آپ کو پتہ ہوگا تو فصاحت کلام سمجھ میں آئے گی اور فصاحت متقلم سمجھ میں آئے گی تو یہ فصاحت فی المفرد یہ موقوف علی ہے اور فصاحت فی الکلام اور فی المتقلم یہ کیا ہے اور موقوف مؤخر ہوا کرتا ہے کسے موقوف علیہ سے اس کے بعد انہوں نے تعریف کی تھی فساحت فی المفرد کی کہ فساحت فی المفرد کی سے کہتے ہیں کہتے ہیں اس مفرد کا خالی ہونا تین عیوب سے تنافر حروف غرابت اور مخالفت قیاس لغوی سے وجہ ہے کہ مفرد کے اندر تین چیزیں ہیں ایک اس کا مادہ ہے وہ حروف جن سے وہ مل کر بنیں اب ان حروف کے اندر جمعہ انہوں نے سے کوئی عیب آیا تو اس کو کیا کہیں گے تنافر حروف اور پھر جب یہ حروف آپ اس میں ملے تو اس کی ایک صورت بن گئی ایک صیغہ بن گیا اس صیغے کے اعتبار سے اگر کوئی خرابی اس کے عیب اس کے اندر آ جائے تو یہ عیب کیا کہلائے گا مخالفت قیاس لغوی یعنی صرفی قانون کے خلاف اور تیسری چیز ہے اس کی مفرد کی دلالت علی المعنہ اب یہ دلالت علی المعنہ اگر واضح نہ ہو ملانائی اس میں عیعب آ گیا تو یہ کیا کہلائے گا غرابت کہلائے گا پھر علامت افتازانی آپ کو بتلایا مخالفت قیاس لغوی قیاس کے ساتھ لغوی کی قید کیوں لگائی تو بتلایا وہ شرعی قیاس وغیرہ مراد نہیں ہے یہاں پر جس میں ہم کیا کرتے ہیں ایک مقیس ہوتا ہے ایک مقیس حالے ہوتا ہے اور پھر علت جامعہ کی وجہ اسے مقیس حالے کو ہم کے حکم کو متعدی کر دیتے ہیں کس کی طرف مقیس کی طرف سمجھ میں آیا بھئی وہ قیاس نے مراد نہیں کہ یہ قیاس لغوی ہے لغت میں کہ اندر لغت میں کا استقرار کیا جاتا ہے اس کی چھان بین جستجو کی جاتی ہے اور پھر غور کر کے ایک قانون بنایا جاتا ہے صرفی قوانی جو آپ جانتے ہیں مقیس حالے ہوتا ہے ان کے خلاف ہو سمجھ میں آیا تو یہ قیاس لغوی مراد ہے مالانا اور پھر بتلایا کہ فصاحت کی تاریخ خلوص کے ساتھ کی خلوص کا معنی خالی ہو ان تین عیوب سے مالانا یعنی نہ ہو ان میں نہ ہو اور یہ تاریخ عادمی ہے مالانا اور یہ تو اس میں تسامح کیا ہے مصنف نے بھئی چشم پوشی سے کام لیا وسط سے کام لیا اس لیے کہ فصاحت ہے وجودی اور یہ عیبوں سے خالی ہونا یہ کیا ہے عادمی اور معرف اور معرف جب معرف وجودی ہو تو معرف کو بھی کیا ہونا چاہئے وجودی اور یہاں معرف تو وجودی ہے لیکن معرف وہ کیا ہے عادمی ہے تو یہ تاریخ بالمبائن لازم بھئی مالانا عادم و وجود ایک دوسرے کی کیا ہیں مبائن ہیں تو مالانا پھر آپ اس کے ساتھ تاریخ کر رہے ہیں سمجھ میں آیا تو یہ تاریخ بھی لازم دراصل انہوں نے کی فصاحت میں نے بتلایا تھا مالانا کہ کلمہ جاری ہو کس پر مالانا قوانین ہے قوانین وہ قوانین جو اس سقرائل لغت سے پتا چلے ہیں مالانا اس کے حروف مناسب ہوں مالانا اور وہ کلمہ کثیر الاستعمال ہو یہ ہے فصاحت مالانا اور جو کلمہ بھی ایسا ہوگا وہ ان تین عیوب سے کیا ہوگا خالی ہوگا تو اس کے ساتھ ان اوصاف کے ساتھ لازم ہے خالی ہونا ان تین عیوب سے تو تاریخ کس کے ساتھ کر دی تاریخ بھی لازم کی تنافر تنافر کسے کہتے ہیں تنافر ایسا وصف ہے کلمہ کے اندر تو جبو سقلاہا تو جبو ایتس بیتو جو ثابت کرتا ہے اس کلمہ کے سقیل ہونے کو علی اللسانی زبان پر تو تنافر ایسا وصف ہے کلمہ میں جو کس چیز کو ثابت کرتا ہے کلمہ کے سقیل ہونے کو بھئی زبان پر وَعُسْرًا نُطْقِ بِهَا اور تکلم میں تنگی ہوتی ہے اس کے ساتھ بھئی مشکل تو تنافر وہ وصف ہے جس کی وجہ سے کلمہ زبان پر سقیل ہو اور اس کے تکلم مشکل مولانا نحو مستش ذیرات جیسے مستش ذیرات کا لفظ ہے فِي قول امرئی القیس کس کے قول میں امرئی القیس کے قول میں بھئی امرئی القیس بہت بڑا شاعر گزرا ہے زمانہ جاہلیت کا مولانا زمانہ جاہلیت کا اور بہت بڑا شاعر اس کے قصیدے کو عربوں نے بیت اللہ میں لٹکایا ہوا تھا اپنی فصاحت اور بلاغت کا سکھا جمعنے کے لئے بھئی دو دوگوں پر روب ڈال لیں کے لئے بھئی لیکن بڑا عاشق مزاج آدمی تھا ہمیشہ عورتوں کے پیچھے گھومتا پھرتا تھا انہی کے بارے میں اشار کہتا تھا خصوصا اپنی چچزاد بہن جو چچا کی بیٹی تھی اس کے خصوصا اور نیزہ اس کے ساتھ اس کا معاشقہ بڑا مشہور تھا اس کے بارے میں بڑے اشار کہتا تھا چونکہ یہ عورتوں کے پیچھے گھومتا پھرتا تھا اس لئے ملک ذلیل کے نام سے مشہور ہے سمجھ ملک ذلیل اور یہ عجیب لفظ ہے معلہ عربی کے یہ عمر ان آیا معلہ عمر القیف عمر ان آیا معلہ یہ لفظ ایسا ہے کہ اس پر جو اعراب آئے گا ما قبل حرف بھی اسی کے تابع ہوگا معلہ آپ کہنا چاہتے ہیں میرے پاس عمر القیف آیا جانیم رؤ القیف بھئی اعراب رفع آنا چاہیے حمزہ پر کس پر آنا چاہیے عمر ان ہے نا تو حمزہ پر رفع آیا را بھی اسی کے تابع ہے معلہ نا اس پر بھی کیا آ جائے گا رفع آ جائے گا عمر القیف میں نے عمر القیف کو دیکھا رائی تو عمر القیف را بھی اس کے تابع ہوئی مرر تو بی عمر القیف سمجھ میں ہے تو حمزہ پر جو راب آ رہا ہے ما قبل بھی اسی کتاب تو یہ عجیب لفظ عربی کا اسی طرح لفظ ابن ما ہے اس میں بھی میم کے تابع ہے نون والا نا سمجھ غدائر مستشدرات الالعلا غدائر یہاں مارا نا تین لفظ ہیں غدائر زوائب اور عقا تینوں کا ایک معنی ہے تینوں آ جائیں گے آگے مارا دیکھو غدائر از زوائب ایک معنی ہے اسی طرح اگلی سطر سے آگے دیکھیں تذل العقاس یعقاس کا بھی یہی معنی ہے تینوں کا ایک معنی ہے تو غدائر جمع ہے غدیرہ کی زوائب جمع ہے زعاب کی زعاب اور عقاس جمع ہے عقیصت کی بھئی بھئی غدیرہ زعاب عقیصہ یہ کہتے ہیں بالوں کا جوڑا بھئی وہ عورتیں جو بالوں کو جمع کر کے سر پر ایک گین سا بنا لیتی ہیں بھئی اس کو کیا کہتے ہیں جوڑا جوڑا یہ غدیرہ ہے زعاب ہے عقیصہ ہے تینوں نام ہیں اور بتلائیں گے غدیرہ بھئی یہ زمیر کس کو راجے ہے کہتے ہیں بھئی یہ ماہ قبل جس قصیدے سے یہ شیر لیا گیا ہے اس میں پچھلے شیر کے اندر فرہ کا ذکر آتا ہے بالوں کا بالوں کا یہ اس کو راجے ہے غدیرہ اس کے بالوں کے جوڑے جمع غدیرہ تینی غدائر کس کی جمع ہے غدیرہ کی اور ضمیر کس کو عائد ہے فرہ یعنی بالوں کو راجے ہے جو پچھلے شیر میں مذکور ہے آتا ہے مستشدرات اس میں آپ کو بتلائیں کرنا کرنا تو اگر آپ اس کو فیلے لازم سے لیں تو پھر اس کو فائل پڑو مستشدرات مستشدرات اس کے بالوں کے جوڑے اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں اور اگر آپ اس کا مانا چاہیں تو اس سے بنالیں فیلے متعدد پھر اس کو اس میں مفعول پڑو مولانا مستشدرات یعنی اس کے بالوں کے جوڑے کو اوپر کیا گیا ہے اوپر اوپر اٹھایا گیا مستشدرات تو دیکھا مرتفعات بتلایا چاہو تو کس معنی ملے لے اس میں فائل مرتفعات اوپر بلند ہیں اٹھے ہوئے ہیں او مرفوعات یعنی اس کو کیا بنا لے اس میں مفعول مرفوعات بلند کیے گئے ہیں بھئی یقال استشدرہ اے رفعہ کہتے ہیں عربی میں استشدرہ اے رفعہ دیکھو استشدرہ حاضر امیر مفعول کیا گئی معلوم فعل متعدی بھی استعمال ہوتا ہے اے رفعہ یعنی اس کو کیا کر گیا وستشدرہ فعل لازم بھی آتا ہے اے ارتفعہ یعنی بلند ہو گیا الالعلا کس کی طرف بلندیوں کی طرف سمجھ میں آیا تو یہ علا موند اعلیٰ کی جمع ہے جمع ہے سمجھ اچھا بھئی تَظِلُّ الْعِقَاسُ فِي مُسَنَّو وَمُرْسَلِي چھوپ جاتی ہیں عقاس جمع ہے عقیسہ کی اس کا بھی وہی معنی غدائر مالانا غدائر اس کا معنی ہے تو یا ہونا یوں چاہیے تھا تَظِلُّ فِي مُسَنَّو وَمُرْسَلِي اس کے اندر ضمیر ہوتی اور وہ ضمیر چونکہ پہلے غدائر کا ذکر آیا ہے تو اسی کی طرف فراجے ہو جاتی لیکن شاعر نے عقاس مالانا اس ضمیر کے بجے اس میں ذکر کیا بتلانا یہ چاہتا تھا شاعر کہ غدائر کو عقاس بھی کہتے ہیں غدائر کو تو اس میں ضمیر کے بجے اس میں ظاہر ذکر کیا تو وہ جوڑے چھپ جاتے ہیں فِي مُسَنَّو وَمُرْسَلِي مُسَنَّا اور مُرْسَل بالوں کے اندر مُسَنَّا اور مُرْسَل کسے کہتے ہیں آگے ذکر آرہا خود ترجمہ کریں تَضِلُّ اَيْتَغْيبُ یعنی غائب ہوتے ہیں چھپ جاتے ہیں وَالْعَقَاسُ جَمْعُ عَقِيصَةٍ اور عقاس جمع ہے عقیصہ کی مالانا وَهِي الْقُسْلَةُ الْمَجْمُوعَةُ مِنَ الشَّاعْرِ اور یہ گچھا ہے ٹکڑا ہے المجموعاتی جو جمع کیا گیا ہو مِنَ الشَّاعْرِ کس میں سے بالوں کا ایک گچھا ایک ٹکڑا جو جمع کیا ہے سر کے اوپر اسے کیا کہیں گے حقیصہ وَالْمُسَنَّ الْمَفْطُولُ اور مُسَنَّ کس کو کہتے ہیں المفطول جو بٹے ہوئے ہوں مالانا بلدار بلدار بھئے رسی کو بل دیتے ہیں یا نہیں دیکھ بھئے مالانا رسی بھی کیا ہوتی ہے بلدار ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مفطول مراج کیا کہیں گے وہ بال کیا کہتے ہیں اس کو بھئی ہاں وہ مراد ہیں وَالْمُسَنَّ اور مُسَنَّ وہ بٹے ہوئے بال ہیں وَالْمُرْسَلْ خِلَافُ الْمُسَنَّ اور مُرْسَلْ کیا ہیں مُسَنَّ کے یعنی جو بٹے ہوئے نہ ہوں یعنی یعنی مراد یہ ہے کہ اس کی جو جھوڑے ہیں وہ باندے ہوئے گئے ہیں سر پر بخیوت دھاگوں کے ساتھ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے میری ماشوکہ جو ہے اس کے بالوں کے جھوڑے کیا ہیں سر پر باندے گئے ہیں یہ علامت افتغانی مفہوم بتلا رہے ہیں شیر کا بھئی اشکال ہوتا ہے کہاں باندے گئے ہیں شیر میں کوئی باندنے کا ذکر آیا شیر میں تو کوئی باندنے کا ذکر نہیں آیا یہ آپ نے مشدودت ان کا معنی کہاں سے کر لیا علامت افتغانی تو علامت افتغانی نے اشارہ کر دیا اس میں کہ یہ عقیصہ جوڑے کو کہتے ہیں اور عقیصہ اس کو جس کو باندھا گیا ہو عقوصہ کے ساتھ اور عقوصہ کہتے ہیں ریشمی دوری کو بھئی تو وہ بال جمع کر کے سر پر کس سے باندھی جاتے ہیں ریشمی دوری سے باندھی جاتے ہیں عموماً تو اس کو چونکہ عقوصہ سے باندے گئے ہیں اس لئے اس کا نام بھی کیا رکھ دیا عقیصہ رکھ دیا بھئی اس لئے اس کو عقیصہ کہتے ہیں اور جمع عقاس آتی ہے یعنی انہ زوائبہو مشدودتن على الرأس بخیوط ان دھاگوں کے خیت کی جمع ہے خیوط دھاگے بھئی وَأَنَّ شَعْرَهُ يَنْقَسِمُ اور یہ ارادہ کیا کہ اس کے شعر جو باعشارہ کہ اس کے جو بال ہیں مولانا يَنْقَسِمُ إِلَى عِقَاسِم وَمُسَنَّ وَمُرْسَلِ وہ تقسیم اور تین قسموں کی طرف عِقَاس ہیں کچھ کچھ مُسَنَّ ہیں بٹے ہوئے وَمُرْسَل اور کچھ کھلے بال ہیں وَالْأَوَّلُ يَغِيبُ فِي الْأَخِرَنِ اور پہلی قسم جو ہے وہ غائب ہو رہی ہے آخری دو قسموں میں تو سمجھ میں آیا بھئی تو یہ نہ سمجھ لیں آپ کی غدائر مُشتشدرات الَلْعُلَى تَظِلُ الْعِقَاسُ مُسَنَّ وَمُرْسَلِ غدائر کا لفظ آیا اِقَاس کا لفظ آیا مُسَنَّ کا لفظ آیا مُرْسَل کا لفظ آیا تو یہ نہ سمجھے چار قسم پر ہیں بال بال تین قسم پر ہیں کتنی قسم پر اس نے بتلا رہا ہے اس لئے کہ غدائر اور اِقَاس کا کیا معنی ہے ایک ہی معنی ہے تو اس لئے کہا تین قسم پر بال ہوئے ایک تو جوڑا بنایا پھر اس کچھ بال بلدار ہیں اور کچھ کھلے ہوئے ہیں تو وہ جوڑے کے اوپر پیچھے کی طرف بال لٹکا دیئے تو جوڑا اس کے اندر کیا ہوا چھپ گیا ہے مولانا یہ معنی ہے والاول یغیب فیل اخیرہ ہی نہیں آخری دو میں چھپ گیا والغرض بیان کسرت شاری اور غرض کیا ہے شاید صرف خبر نہیں دے رہا بتلا نہیں رہا کہ اس کے بال یوں یوں بنے ہوئے ہیں اس کا مقصد بتلا نہ ہے کہ اس کے بال بہت کثیر بڑے گھنے بال ہیں میرے معشوقہ کے اور بالوں کا گھنہ ہونا بھی عورت کے اندر کیا ہے مولانا خسن کی علامت وَضَّابِطَتُهَاهُنَا أَنَّ قُلَّ مَا يَعُدُّهُ الزَّوْقُ السَّحِيْحُ سَقِيلًا مُتَعَسِّرًا نُطْقِفَهُ وَمُتَنَّافِرٌ اچھا بھئی تنافر کی آپ نے تعریف کی ایسا وصف ہے جس سے کلمہ زبان پر کیا ہو جاتا ہے اور اس پر تقلمہ مشکل بھئی یہ کیا بات ہوئی اب کیسے ہمیں پتا چلے گا سقیل ہے یا نہیں اب کوئی ذابطہ ہمارے لئے بیان کریں ہم اس سے پہچانے علامت افتادانی فرماتے کوئی ذابطہ نہیں کوئی ذابطہ نہیں یہ ایک ذوقی چیز ہے مولانا ذوقی چیز ذوق سے پتا چلتا ہے مولانا کہ یہ کلمہ زبان پر سقیل ہے یا سقیل نہیں ہے مولانا تو ذوق صحیح جس کو سقیل سمجھے گا وہ سقیل ہے جسے سقیل نہیں سمجھتا وہ سقیل تو جو سقیل ہوگا وہ متنافر ہوا مولانا اس میں تنافر حروف کا عیب آگیا سمجھ میں آیا تو یہ کس سے پتا چلے گا اس کا میزان کیا ہے ترازو کیا ہے ذوق ہے مولانا ذوق ہے ذوقی چیز ہے اور امور ذوقیہ جو ہیں مولانا امور ذوقیہ تو تدرقو ولا تو صفو ان کا ادراک تو ہوتا ہے ان کا وصف بیانہ نہیں کیا جا سکتا اچھا ذوق کسے کہتے ہیں مولانا ازوق هو قوت و و قوت تدرق بها لطائف الکلام و قدرت تدرق بها لطائف الکلام و وجوه تحسین یہ قوت ہے نفس میں جس کے ذریعے انسان کیا کرتا ہے کلام کے لطائف اور باریک کا ادراک کرتا ہے مولانا اور کلام کو حسین بنانے والی وجوه کا ادراک کرتا ہے مولانا کلام کو حسین بنانے والی وجوه کا بھئی تو علامت عطت دانی نے کیا بتلایا مولانا کوئی ذابطہ ہے تنافر حروف کو جاننے کا کس سے پتا چلے گا بھاگ علامان نے تنافر حروف کے لئے بقاعدہ ذابطہ ذکر کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہا مولانا باز نے کہا کہ اگر کلمات ایک کلمے کے ایک حروف جو ہیں دروازہ کھول دو اگر کلمے کے حروف جو ہیں حروف وہ قریب المخرج ہوں مولانا تو یہ مولانا یہ کلمہ سقیل ہوگا مولانا زبان پر کیا ہوگا سمجھ میں آیا زبان پر سقیل ہوگا وجہ اس کی یہ کہ یہ اس طرح ہے مولانا کہ زبان نے ایک حرف ادا کیا پھر فورا مولانا وہاں سے اٹھی اس کے ساتھ ہی پھر بیٹھ گئی وہاں دوسرا حرف ادا کیا پھر وہاں سے اٹھی ساتھ ہی پھر بیٹھ گئی تیسا حرف ادا کیا تو یہ اسی طرح جیسے مولانا کہ ایک شخص ہے اور اس کے پاؤں میں آپ رسی بان دیں اور چھوٹی سی رسی ہو اب وہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا ہوا چلے گا اور کتنا مشکل ہوگا اس کے لئے چلنا بھی تو یہاں بھی اسی طرح بعض علماء نے کہا مولانا کہ یہ تنافر حروف کا تعلق بہت مخارج سے ہے ایک کلمہ ایک مخرج سے ادا کیا تو دوسرا وہ اسے دور والے مخرج سے تیسرا پھر اسے اور پیچھے دور دور مخرج والے ہوئے تو اس سے بھی کیا جائے گا کلمہ کے اندر سے خلا جائے گا تو بعضوں نے تعلق کس سے جوڑا مولانا تنافر حروف کا حروف کے قرب مخارج کے قرب یا اور بعضوں نے قرب بود سے مولانا اور بعضوں نے کہا مولانا کہ یہ تنافر کا تعلق کلمہ کی صفات کے ساتھ ہے بھئی صفات تجوید میں آپ نے پڑھا صفات وغیرہ کے بارے میں کہ صفات کلمہ کے مخارج کے اعتبار سے اس کی آدائیگی بعض کو نرمی سے آدھا کیا جاتا ہے بعض حروف بعض کو سختی سے آدھا کیا جاتا ہے بعض میں آواز پست ہوتی ہے بعض میں آواز اونچی ہوتی ہے تو ایسے کلمات آ جائیں جن کی صفات متضاد ہوں ایک دوسرے کے حق ایک میں نرمی ہے تو دوسرے میں سختی ہے مولانا پھر تیسرے میں پھر نرمی آگئی یا ایک میں مولانا کیا ہے ایک میں آواز کو پست رکھنا ہے تو دوسرے میں آواز کو بلند کرنا ہے تو اس اس کلمے میں کیا جاتا ہے سقل آجاتا ہے مولانا علامت افتاد نہیں فرماتے انہیں قرب و بعد کی مخارج کی بات بھی نہیں صفات کی بات بھی نہیں ہے اصل بات وہی جو ہم نے ذکر کی کہ یہ کیا ہے ذوق بتلائے گا بھئی دیکھ 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 ذوق صحیح سقیلا کہ ہر وہ کلمہ جس کو شمار کرے ذوق صحیح سقیلا سقیل شمار کرے متاثرا نطقی اور وہ کیا ہو متاثرا نطق یعنی اس پر کلام کرنا مشکل ہو فہوا متنافر انتو وہ متنافر ہے مولانا چاہے وہ قرب مخارج میں سے ہو لف او بود یا بود مخارج میں اس کے علاوہ ہو یعنی صفات چاہے متضاد دا ہو بنابر اس کے جو ذکر کیا ہے ابن علامہ ابن اسیر نے بھئی یہ بہت بڑے لغوی گزرے ہیں جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا ہے اس کے اندر ذکر کیا ہے ان کی مشہور کتاب ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے انہوں نے یہی بات ذکر کی ہے کہ اس کا تعلق ذوق سے ہے اب یہ مستشد تو بعضوں نے کیا کہا کہ یہ سقل کس سے آتا ہے مالا کلمہ کی صفات آپس میں متضاد ہوں تو حروف جو ہیں وہ حروف کی صفات متضاد ہوں تو کلمہ زبان پر کیا ہو جاتا ہے جیسے دیکھئے مالا مستش ذرات اس میں تاشین ذا اکٹھے ہوئے تاشین اور ذا اچھا جی اب حروف محموسہ وہ حروف جن میں آواز میں پستی ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں صفت مجہور ہونا اس کے مقابلے میں حروف مجہورہ جن میں آواز جہر ہوتا ہے آواز میں بلندی ہوتی ہے تو شین کس میں سے ہے محموسہ میں اور اسی طرح مولانا اس میں آواز میں نرمی ہوتی ہے تو یہ حروف رخوہ میں سے ہے کس میں سے رخوت ہے اس کے اندر نرمی ہے اور اس کے مقابلے میں صفت ہے شدیدہ جس میں آواز میں سختی ہوتی ہے مولانا تو رخوہ جن کی آواز میں نرمی ہو اور شدیدہ کے سختی ہو گئے تو دو سفاظ کر ہوئیں مولانا شین کی کیا یہ کس میں سے ہے محموسہ میں سے ہے آواز میں نرمی ہے اور رخوہ میں سے آواز میں پہلے محموسہ کا معنی ہے آواز میں پستی پستی اس کے مقابلے مجھورہ آرہا ہے مجھورہ ہوئے محموسہ میں سے ہے جس کے میں کیا ہے آواز میں پستی ہے اور رخوہ میں سے ہے آواز میں نرمی ہے اور اس سے پہلے آئیتا مستشدرات انتا عورتا مخالف ہے شین کے ساتھ مولانا کس کے اندر رہا ہے رخوت کے مقابلے میں شین میں رخوت ہے حروف رخوا میں سے ہے شین تو تا حروف شدیدہ میں سے ہے تو دیکھو سفت میں کیا آیا مولانا تو زاد آیا اور شین محموسہ میں سے ہے اور شین کے بعد آرہی زا اور زا حروف مجھورہ میں سے ہے زا کے ساتھ مولانا مخالفت آئی کس میں جہر کے اندر مولانا شین میں حمس ہے تو اس میں جہر ہے مولانا اور شین میں رخوت ہے تو اس ماقبل تا میں شدت ہے مولانا سمجھ میں آیا بھئی تو دونوں کے ساتھ صفات میں مخالفت آئی اس وجہ سے کلمہ کیا ہوا سقیل ہوا وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ اور بَعْضُنے گُمَان کیا ہے مولانا جی یا لَمَخَ الْخَالِقَ قَوْد کہ اَنَّ مَنْشَ سِقْلِ فِي مُشْتَشْدِرَاتٍ مُشْتَشْدِرَاتٍ میں سِقْل کا سبب مَنْشَ کا معنی سبب سِقْل کا سبب جو ہے وہ درمیان میں آنا ہے شین معجمہ کا معجمہ معجمہ کا معنی جانتے ہو نقطوں والا عربی میں یوں کرتے مصنفین کتاب لکھتے ہوئے کتاب لکھتے تو بعض جگہ شبہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کبھی کوئی میری اس کتاب کو نقل کرے اور نقل کرتے ہوئے کیا ہو اب مثلا شین لکھنا ہے کاتب شین کے نقطے لگانا بھول جائے مالانا تو پھر کیا پڑھا جائے گا سین پڑھا جائے گا سمجھ میں آیا تو لہذا تو وہ اس کے ساتھ لفظوں میں بھی صفت درش کر لیتے ہیں کہ نقطے والا ہے شین موجمہ کا کیا مالا شین کون سا نقطے والا اب کاتب چاہ بھول بھی جائے مالانا پھر بھی آگے لفظ آرہا نقطے والا پڑھنے والا خود بخود سمجھ جائے گا کہ یہاں یہ کیا مراد ہے شین مراد سمجھ میں آیا اور مالانا جو دوسرا جس میں نقطے بھئی تو آب مالانا کوئی کاتب تیزی میں لکھ رہا غلطی سے سین کے بجائے اس نے شین لکھ دیا تین نقطے بھی ڈال دیئے تو بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ آگے خود لفظوں میں کیا رہا ہے محمل ہے یہ یعنی اس پر نقطے نہیں ہیں بھئی وَتَوَسْتُ شین المعجمتی وہ درمیان میں آنا ہے نقطوں والے شین کا جو کس میں سے ہے حروف محموسہ اور حروف رخوہ میں سے ہے یہ شین کس کے بیچ آیا جو کس میں سے ہے محموسہ تو دیکھو محموسہ یہ بھی ہے شین بھی محموسہ لیکن شین حروف رخوہ میں سے ہے اور یہ کس میں سے شدید تو مخالفت آگئی اور تو شین آیا تا کے بیچ وزا المعجمتی اور نقطے والی ذا کے بیچ میں اللہ تی ہی من المجہورتی جو کس میں سے ہے مجہورہ میں سے ہے تو کس میں مخالفت آئی محموسہ میں شین تھا محموسہ میں سے اور یہ ذا کس میں سے ہے تو یہ قائل کہتے ہیں وَلَو قَالَ مُسْتَشْرِفُن لَزَالَ اگر یہ کہنے والا امرو القیس مُسْتَشْ ذیرات کے بجائے کیا کہہ دیتا مُسْتَشْرِفُن تو یہ تنافر حروف ختم ہو جاتا کیونکہ اب ذا کے بجائے کیا آگئے مولانا را آگئی وَلَو قَالَ مُسْتَشْرِفُن اگر مُسْتَشْرِفُن کہتا لَزَالَ ذَلِكَ السِّقْلُ تو پھر یہ سِقَل زائل ہو جاتا وَفِيهِ نَذَرْ عَلَّامَة تَفْتَزَانِ رَدْ کر رہے ہیں اس بات کو مولانا کہتے ہیں لِأَنَّ الرَّا مُحْمَلَةَ اَيْذَا مِنَ الْمَجْهُورَةِ اس لئے کہ راہِ مُحْمَلَة بغیر نقطے کے جو راہ ہے وہ بھی کس میں سے ہے مجھورہ میں سے ہے اب کلیمے میں سِقَل بھئی صفات تو اسی طرح متعزاد ہیں زا مجھورہ تھی تو راہ لے آئے وہ بھی کیا ہے تاشین راہ تو جیسے تاشین زا کے اندر صفات متعزاد تھی تاشین راہ کے اندر بھی صفات اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں سِقَل زائل ہو جاتا معلوم ہوا صفات کے متعزاد ہونے کے ساتھ سِقَل کا تعلق نہیں ورنہ تو اب بھی سِقَل ہونا چاہیے تھا کیا ہیں متعزاد ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے سِقَل ختم ہو جائے گا اگر یوں کہہ دیں بات سب کو سمجھ میں آ رہے ہیں وَقِيلَ اَرْعَلْا مَزْزَوْزَنِ کا قول وہ فرماتے ہیں کہ انَّا قُرْبَ الْمَخَارِجِ سَبَمٌ لِسْسِقْلِ مُخِلِّ بِالْفَسَاحَتِ کہ قُرْبِ مخارِج سبب ہے اس سِقَل کا جو مُخِل ہوتا ہے فَسَاحَتْ میں تو علامہ خلخالی نے صفات کا تذکرہ کیا اور یہ کس کا ذکر کر رہے ہیں قُرْبِ مخارج کا اس پر تو اگر قریب المخرج حروف ہوں تو ان کا ادا کرنا کیا ہوگا مشکل ہوگا یہ اسی طرح جیسے ایک شخص کی پاؤں کیا ہوں قریب قریب باندھیے جائیں تو اس کے لئے چلنا مشکل ہو جائے گا اس پر اشکال ہوتا ہے اچھا یہ تو پھر قرآن میں بھی آیا ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں علم اعہد تو دیکھو اعہد کے اندر حمزہ ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے عائن آیا یہ بھی حروف الحلقی میں سے ہے ہاں آئی یہ بھی کس میں سے حروف ہے تو انتویس سارے مخرج قریب قریب ہیں تو پھر تو آپ کے قول پر لازم آیا کہ قرآن میں بھی کیا آ گیا کلمہ ہے غیر فصیح آ گیا غیر فصیح آ گیا سمجھ میں آیا تو علامہ زوزنی جو ہے وہ خود ہی اس کو ذکر کرتے ہیں اس بات کو کہ ہاں واقع اعتراض تو ہوتا ہے پھر جواب بھی دیتے ہیں کہتے ہیں بھئی چھیک ہے کلمہ غیر فصیح ہے غیر فصیح ہے لیکن یہ فصاحت کلام ہے اور کلام جب طویل ہو اس میں اگر کوئی ایک آدھ غیر فصیح کلمہ بھی آ جائے پھر بھی اس وہ کلام کیا رہتا ہے فصیح ہی رہتا ہے ایک آدھ کلمے سے کوئی فرقہ نہیں پڑھتا اور پھر نظیر بھی پیش کرتے ہیں کہتے ہیں بھئی آپ قرآن پڑھتے نہیں اب قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انہاں انزلنا ہو جی انہاں انزلنا ہو قرآن عربی تو دیکھو اللہ کیا فرماتے ہیں کس سے نازل کیا ہے کہ عربی قرآن ہے یہ ملہم تو قرآن عربی ہے اللہ فرما رہے ہیں لیکن قرآن کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں آپ کو کئی کلمات ایسے ملتے ہیں جو غیر عربی ہیں جیسے کیا آتا ہے قرآن میں یوم نتو سما کا طیت سجل 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 مولانا فارسی زبان کا لفظ ہے دفتر کو کہتے ہیں دفتر اور دفتر کہتے ہیں ریجسٹر کو مولانا دفتر کس کو کہتے ہیں ریجسٹر کو کہتے ہیں اسی طرح قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَزِنُوا بِالْقِسْrebِ قِسْتَاف ترازو کو کہتے ہیں رومی زبان کا لفظ ہے اسی طرح مشکات کا لفظ آتا ہے مشکات تاکر کو کہتے ہیں ہندی زبان کا لفظ ہے مولانا دوست دیکھو قرآن کے اندر رومی زبان کا لفظ بھی آرہا ہے فارسی زبان کا لفظ بھی آرہا ہے ہندی زبان کا لفظ بھی آرہا ہے پھر بھی اللہ کیا فرما رہا ہے یہ قرآن کیا ہے دیکھو کلام کثیر کے اندر ایک آدھا غیر عربی بھی آ جائے تو پھر بھی وہ کلام عربی ہونے سے خارج اسی طرح کلام طویل ہو اس میں ایک آدھا کلمہ غیر فسی بھی آ جائے تو فسی ہونے سے خارج نہیں ہے وَقِيلَ إِنَّ قُرْبَ الْمَخَارِجِ سَبَبٌ لِسْسِقْلِ الْمُخِلِّ بِالْفَسَاحَتِ کہ قرب مخارج وہ سبب ہے ایسے سقل کا جو مخل بیل فساحت میں خلل ڈالنے والا ہے وَإِنَّ فِي قَوْلِهِ تَعْلَى اللَّهِ کہ اس قول کے اندر عَلَمْ آ حَد سقلًا قریبًا من حد تنافر اس نے ایسا سقل ہے جو قریب ہے کس کے حد تنافر کے فَيُخِلُّ بِفَسَاحَتِ الْكَلِمَتِ پس یہ کیا ہوا مولانا مخل ہوا یہ سقل کیا ہوا مخل ہوا فساحتِ کلمہ میں لَكِنَّ الْكَلَامَةَ طَوِيلَ الْمُشْتَمِلَ عَلَى قَلِمَتِ غِرِ فَسِحَتٍ لیکن ایسا کلامِ طویل جو مشتمل ہو ایسے کلمہ پر جو کیا ہو غیرِ فَسِحَو لَا يَخْرُجُ عَنِ الْفَسَاحَتِ ایسا کلامِ فَسَاحَت سے خارج نہیں ہوتا بھئی پھر نظیر بھی پیش کر دی قرآن کی کما لَا يَخْرُجُ الْكَلَامُ الطَوِيلُ جیسے نکلتا نہیں ایسا کلامِ طویل الْمُشْتَمِلُ عَلَى قَلِمَةٍ غَيْرِ عَرَبِيَّةٍ عَنْ اَنْ يَكُونَ عَرَبِيًا ایسا کلامِ طویل جو کلمہِ غیرِ عَرَبِي پر مشتمل ہو جیسے وہ عربی ہونے سے خارج نہیں ہوتا اسی طرح یہ بھی ہے غیرِ فَسِحِ کلمہ پر مشتمل طویل کلام بھی فَسِحِ ہونے سے خارج ہے وَفِیْهِ نَظَرُ کہہ کر علامت افتازانی ساری دقریر کو رد کرتے ہیں مولانا اور چار اعتراضات کریں گے مولانا چار اعتراضات قائل نے ایک بات یہ کی کہ بھئی کلامِ طویل ہو اس میں ایک ادھا غیرِ فَسِحِ کلمہ بھی آ جائے تو وہ فَسَحَت سے خارج کہیں نہیں بھئی آپ کی بات درست نہیں ہے اس لیے کہ کلامِ فَسِحِ کی تاریف آپ نے کی تھی کیا تاریف ہے کلامِ فَسِحِ کی جس میں تین عیوب ذکر ہوں گے یہ تین عیوب نہ ہوں مَعَ فَسَحَتِهَا اَيْ مَعَ فَسَحَتِ الْكَلِمَاتِ ساتھ ساتھ اس کے سارے کلمات بھی کیا ہوں تو فَسَحَتِ کلام میں قید موجود ہے اس کی تاریف میں ذکر ہوا ہے کہ اس کے سارے کلمات کیا ہونے چاہیے ہیں تو اے علامہ زوزنی یہ آپ نے کہاں سے اپنی طرف سے تاریف کر دی تقسیم کر دی کہ کلامِ طویل میں غیرِ فَسِحِ آ سکتا ہے کلامِ صغیر کے اندر کلامِ قصیر کے اندر چھوٹا کلام ہو تو پھر نہیں آ رہا لیکن اگر طویل ہو جائے تو ایک آدھا غیرِ فَسِح بھی آ جائے تو اسے کوئی اثار بھئی تاریف میں تو ہے اس کے سارے کلمات فَسِح ہونے چاہیے وہاں یہ بات نہیں ذکر کیا انہوں نے کہ طویل ہو تو سارے فَسِح ہونا ضروری نہیں ہے اشکال سمجھ میں آ رہا ہے تو صغیر کلام ہے ہی وہ جس کے سارے کلمات فَسِح ہوں چاہے وہ چھوٹا چاہے بڑھا ہر سار کلمات اس کا فَسِح ہونا چاہیے تو یہ آپ نے اپنی طرف سے تقسیم کر دی کوئی اس کا قائل نہیں ہے دیکھئے بھئی یہ کے طرح وَفِیْهِ نَظَرَ وَفِیْهِ نَظَرَ وَفِیْهِ نَظَرَ وَفِیْهِ نَظَرَ اس لیے کہ مرانا فَسَحَتِ کلمات یہ ملحوظ ہے ملحوظتن ملحوظتن اس لیے کہ فَسَحَتِ کلمات ملحوظ ہے فی تعریف فَسَحَتِ الْقَلَامِ کس کے اندر فَسَحَتِ کلام کی مِنْ غَيْرِ تَفْرِقَةٍ بَيْنَ طَوِيلٍ وَقَسِيرٍ بغیر کوئی فرق کیے طویل اور قصیر میں وہاں کوئی فرق نہیں ہے کہ قصیر ہو تو سارے ہونے چاہیے طویل ہو تو ایک آدھا غیر فَسِح بھی علاءَنَّ یہاں سے دوسرا اشکال دوسرا یہ ملانا کہتے ہیں بھئی آپ کا قول اگر ہماری تفسیر کی جائے کلام کی دو تفسیریں کی تھی نا بھئی فَسَحَتِ الْمُفْرَاد اور فَسَحَتِ الْقَلَام اور کلام کس کو کہتے ہیں مرقبِ تام کو یا مرقبِ ناقص کو مرقبِ تام جس میں اسناد ہو یہ کس نے کی تفسیر کلام کی علامت افتادانی نے کہ کلام صرف کس کو کہتے ہیں مرقبِ تام کو کہتے ہیں اور یہ جو ہیں علامہ زوزنی انہوں نے تو کہا تھا کلام کی کیا تاریخ کی تھی مالی سبھی کلمہ تھی جو کلمہ تو انہوں نے مرقبِ تام کو بھی کلام میں داخل کیا اور مرقبِ ناقص کو بھی کلام میں اور علامت افتادانی نے صرف کس کو داخل کیا صرف مرقبِ تام کو تو علامت افتادانی فرماتے ہیں کہ یہ آپ کا قول غلط ہوا اور اگر ہماری تفسیر کلام ولی کی جائے تو پھر صرف کلام کے اندر کلمہ غیر فسی کا ماننا لازم آئے گا آپ نے کیا کہا تھا کلام طویل میں ایک ادھا غیر فسی بھی آ سکتا ہے اور کلام کس کو کہتے ہیں جو مرقبِ تام کو یہ ہماری تفسیر کے مطابق اور اگر کلام سے وہ معنی مراد لیں جو آپ نے کیا تھا اور آپ کے کلام کے کتنے افراد تھے مرقبِ تام بھی اور مرقبِ تو ہمارا قول لیں تو صرف مرقبِ تام کے اندر کلمہ غیر فسی کا ماننا لازم آئے گا اور آپ کا قول لیں تو مرقبِ تام میں بھی غیر فسی کلمہ آ سکتا ہے مرقبِ ناقش میں بھی غیر فسی کلمہ تو آپ کے قول پر خرابی بڑھ گئی مولانا اگر کلام کی وہ تفسیر کی جائے جو آپ نے کی تھی پھر تو خرابی بڑھ گئی ہماری تفسیر کی جائے تو صرف کلامِ تام مراد لیا جائے گا اور پھر اس میں خرابی آئے گی اور آپ کی قول کو لیا جائے تو مرقبِ تام کے اندر بھی ماننا پڑے گا اور مرقبِ ناقش میں بھی ماننا پڑے گا حالانکہ ہمیں یقین ہے اس کے قائل آپ بھی نہیں ہوں گے آپ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرقبِ ناقش جو ہے اس کے اندر کیا آ جائے کلمہ غیر فسی آ جائے پھر بھی اس کو کیا کہا جائے گا فسی کا تو ہمیں یقین ہے آپ بھی یہ تسلیم نہیں کر سکتے آپ بھی اس بات کے قائل نہیں ہیں اشکال سمجھ میں آیا بھئی علا انہاد القائل علاوہ اس کے کہ اس قائل نے فسر القلام اس نے تفسیر کی ہے کلام کی بِمَا لَيْسَ بِكَلِمَتِن کس چیز کے ساتھ جو کلمہ نہ ہو تیسرا اشکال بھئی انہوں نے نظیر پیش کی انہوں نے کہا تھا کلامِ طویل کے اندر کوئی کلمہ غیر فسیح بھی آ جائے تو پھر بھی وہ فساحت سے خارج اور نظیر اس کی کیا پیش کی تھی کہ کلامِ عربی کے اندر غیرِ عربی کلمہ بھی آ جائے پھر بھی وہ عربی ہونے سے خارج یہ نظیر پیش کی تھی یہ نظیر پیش کی تھی کہتے ہیں بھئی یہ نظیر پیش کرنا اور اس کے اوپر قیاس کرنا اس کو جیسے وہ عربی ہونے سے خارج نہیں غیرِ عربی کلمہ کے آنے پر یہ بھی غیر فسیح کلمہ کے آنے پر فساحت سے خارج ہے یہ قیاس مال فارق ہے یہ قیاس آپ کا صحیح نہیں ہے سمجھ میں آیا اس لیے کہ کلام عربی کی تعریف میں کس نے کہا ہے کہ اس کے سارے کلمات کیا ہونے چاہیں عربی ہونے چاہیں کسی نے بھی نہیں کہا کہ کلام عربی اس کو کہیں گے کہ جس کے سارے کلمات کیا ہوں عربی ہوں وہ تو اکثر کے اعتبار سے ہوتا ہے ہاں فساحت کلام کے اندر قید لگی ہوئی ہے کہ اس کے سارے کلمات کیا ہونے چاہیں تو اس میں تو قید ہے سارے کلمات فسیح ہونے چاہیں اور اس میں قید نہیں کہ سارے کلمات عربی ہونے چاہیں یہ قید نہیں تو ایک میں قید ہے ایک میں قید نہیں تو اس کا قیاس اس پر کرنا صحیح والقیاس وعلالکلام العربی یہ ظاہر الفسادی اور قیاس کرنا اس کو کلام عربی پر اس کا فساد کیا ہے ظاہر ہے کہتے ہیں اگر ہم آپ کی بات مان بھی لیں آپ کی بات ایک کلام طویل کے اندر ایک ادھا غیر فصیح کلمہ آ بھی جائے تو وہ فصاحت سے خارج ہے تو اس صورت میں لازم آئے گا قرآن کے اندر کلمہ غیر فصیح کا ماننا قرآن کے اندر سمجھ میں ہے تو قرآن کے اندر کیا ہے یا تو کلام غیر فصیح آیا یا تو کلامی وہ پوری آیت ہی کیا ہوگی غیر فصیح یا کم از کم وہ چلو پوری آیت نہیں ہوئی غیر فصیح وہ کلمہ تو کیا آگیا غیر فصیح اور یہ وہم ڈالتا ہے کس چیز کا کہ جہل یعجز کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے جہل یعجز کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے اللہ کی طرف اگر ہم یہ بات مان لیں کہ قرآن کے اندر کیا ہے کلمہ ہے اس لئے اس لئے اس لئے کہ دو تین صورتیں اس میں بنتی ہیں یا تو اللہ کے کلمہ غیر فصیح کیوں آیا یا تو اللہ کو علم ہی نہیں تھا یہ ماننا لازم آئے گا نا علم نہیں تھا یا علم تو تھا کہ یہ کلمہ غیر فصیح ہے لیکن یہ علم نہیں تھا کہ کلمہ فصیح لانا یہ اولا ہوتا ہے کس سے غیر فصیح سے یا ماننا اللہ اس پر قادر تو یہ جہل کی نسبت کرنا لازم آئے گا کہ اللہ کو علم نہیں تھا کہ یہ کلمہ فصیح ہے یا پتا تو تھا یہ کلمہ غیر فصیح ہے لیکن یہ علم نہیں کہ کلمہ غیر فصیح کیا ہوتا ہے اولا ہوتا ہے کس سے یا ماننا اللہ یہ ماننا لازم آئے گا کہ اللہ قادر ہی نہیں تھے کہ بدل دیتے اس غیر فصیح کو کس کے ساتھ اس پر قادر ہی نہیں تو عجز کی نسبت کرنا لازم آئے گا اور اللہ کی ذات ان تمام نقائص و عیوب سے بے انتہا بلند ہے تو یہ خرابی لازم آئے گی دیکھئے اور اگر آپ کی بات تسلیم بھی کر لی جائے کیا عدم و خروج سورتی عن الفساحتی اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ سورت خارج نہیں ہوگی عن الفساحتی فساحت سے یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے آپ کی فَمُجَرَّدْ اُشْتِمَالِ الْقُرْآنِ عَلَىٰ قَلَامٍ غَيْرِ فَصِحٍ پس صرف قرآن محض قرآن کا مجتمل ہونا کس پر صرف کلام محض غیر فصیح پر مجتمل ہونا بلعلا قلمت غیر فصیحت بلکہ چاہے ایک قلمہ غیر فصیح ہی ہو اس پر مجتمل ہونا مِمْمَا یہ ان چیزوں میں سے ہے یقود جلے جانے والی ہے یعنی وَحَمْ ڈالنے والی ہے مراد کیا ہے جلے جانے والی ہے یعنی وَحَمْ ڈالنے والی ہے کس چیز کا اِلَىٰ نِسْبَتِ الْجَحْلِ اَوِلْعِجْزِ اِلَىٰ اللَّهِ تعالی جَحَلِ عِجَزِ کی نِسْبَت کس کی طرف ہے اللہ کی طرف کرنے کیا وَحَمْ ڈالنے والی ہے یہ بات تعال اللہ عن ذَلِقَ عُلُوًا کبیرًا اور بلند ہے اللہ کی ذات اس قسم کے عیوب سے علوان کبیرات بہت زیادہ بلند ہونا ہے سمجھ میں آیا سب کو بھئے اچھی طرح شلیم وَحَمْ ڈالنہ حَدَهُ وَالْمَرَام اللہُ عَلَمْ بِحقیقتِ الْقَلَامِ